بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ حرف ہے اور حرف کی اقسام ہیں یہ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک چارٹ موجود ہے ایک ٹیبل سا بنوا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ حروف تحجی ہیں حروف تحجی جو ان کی اہمیت آپ کو پتا ہے کہ انہی سے مل کر جو ہیں الفاظ بنتے ہیں حروف تحجی ان کو ملا کر لفظ بنتا ہے پھر لفظ سے ہم کلمہ بناتے ہیں کلمہ ایک کلمہ ہوتا ہے ایک محمل ہوتا ہے ایک کا مطلب ہے اور ایک بغیر مطلب کے ہے پھر اسی کلمہ سے آگے مزید اقسام ہیں اسم فیل حرف کی اور وہی حرف جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے حرف کیا ہوتا ہے اس کی کیا تعریف ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی بنیادی طور پر حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو نہ کسی مزدر سے مشتک ہوئے یعنی کسی مزدر سے نہ نکلاؤں بلکہ یہ دوسرے کلمات سے مل کر مانی دے حرف کے بغیر اسم اور فیل دونوں بکار ہیں اگر حرف نہ ہو تو کلام میں کوئی رفت پیدا نہیں ہو سکتا جی یہ حرف وہ چیز ہے یہ وہ حرف ہیں جن کے تنہا بولنے سے کوئی خاص مانی پیدا نہیں ہوتا اگر ان کو ہم تنہا استعمال کریں تو اس سے کوئی خاص مطلب سمجھ نہیں آتا لیکن جب ہم اسے کسی جملے میں ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک خاص مانی پیدا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر وہ کام پر گیا اب اس میں سے جو پر ہے وہ حرف ہے اگر ہم اس پر کو ہٹا دیں وہ کام گیا تو یہ جملہ نامکمل ہے اس میں ربط نہیں ہے اس میں تسلسل نہیں ہے پھر یہ سکول کی کرسی ہے اگر اس میں سم کی کا لفظ اس کا حرف ہٹا دیں سکول کرسی ہے تو یہ ایک بغیر تسلسل کے بے ربط سا ادھورا سا جملہ ہوگا لیکن صرف کی کے استعمال سے یہ سکول کی کرسی ہے ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے جی تو ان حروف کی اقسام ہیں کیونکہ حروف بے شمار ہیں بہت سے ہیں اور آسانی کے ساتھ ان کو آسانی کے لیے ہم نے ان کو چار بڑے اقسام میں تقسیم کیا ہے جن میں سے ایک ہے حروف ربط دوسرے نمبر پہ ہے حروف عدق تیسرے نمبر پہ ہے حروف تخصیص اور چوتھے نمبر پہ ہے حروف فجائیہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حروف ربط کی حروف ربط جو ہیں ان کی بھی دو مزید اقسام ہیں اور حروف ربط کیا ہوتے ہیں پہلے میں آپ کو ان کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں حروف ربط وہ حروف ہیں جو ایک طرح رابطے کا کام دیتے ہیں ربط نام سے ہی آپ کو لگتا ہے جیسے رابطہ نام سے ہی اس کا مطلب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ رابطے کا کام دیتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں ایک ہے حروف جار اور ایک ہے حروف اضافت تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حروف جار کی یہ کون کون سے حروف ہیں میں لیے اندر باہر نیچے آگے اوپر درمیان بعد بیچ نزیق سمیت وغیرہ یہ تمام یہ حروف جار ہیں ان کے علاوہ بھی حروف جار ہیں ساتھ نے سے تک پاس پر وغیرہ یہ تمام حروف جار ہی ہیں یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسموں اور فیلوں کو آپ اس میں ملاتے ہیں جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہے ساتھ اسی طرح سے میرے پاس کچھ نہیں اس میں پاس اس سوال پر غور کریں پر اس سوال غور کریں نہیں اس سوال پر غور کریں تو یہ اس کی مثال ہے اسی طرح سے حروف اضافت ہیں حروف اضافت کیا ہوتے ہیں وہ حروف ہیں جو دو اسموں کے وہاں ہی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں حسن کیا ہوتا ہے نام ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے کام تو یہاں پہ صرف اسموں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ہم مثال دیتے ہیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اسم کا اسی طرح سے ہم بات کر لیں یہ سکول کی کرسی ہے یہ سکول کی کرسی ہے کی تو اس میں سکول اور کرسی دونوں کو دیکھیں تو یہ اسم ہے تو اسی طرح سے یہ جو ہے آپس میں ان کا اسموں کا باہمی تعلق چاہے وہ ظاہر کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہیں حروف اطف حروف اطف کیا ہیں وہ حروف ہیں جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا دو جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں اور اس کی مثال ہے داکیا آیا اور خط دے کر چلا گیا اس میں داکیا آیا اور خط دے کر چلا گیا یہ دو جملے ہیں ان کا آپس میں جو رابطہ قائم ہو رہا ہے پھر ایک اور مثال دیکھیں اگر وہ نہ آیا تو مجھے جانا پڑے گا تو دو درمیان میں رابطے کا کام دے رہا ہے اگر وہ نہ آیا تو اگلا جملہ کیا ہے مجھے جانا پڑے گا تو ان دونوں کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ حروف عطف کی وجہ سے قائم ہو رہا ہے اب حروف عطف جو ہے ان کی آگے اس کی آگے سات اقسام ہیں کون کون سی ہیں ایک ہے حروف وصل اور اس میں اور واؤ کیا یا حروف وصل کیا ہوتے ہیں جو ملنے ملانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں کیا وہ اور کیا تم دونوں ایک ہو اس نے کہا ابھی مت جاؤ اس نے کہا کہ ابھی مت جاؤ کوئی ہے یا نہیں تو اس میں جو پہلے میں نے مثال دی اس میں کیا پھر اس کے بعد کے اور پھر یا یہ حروف وصل ہیں اگلی جو قسم ہے وہ ہے حروف تردید کی حروف تردید یہ بھی نام سے ظاہر ہے وہ کلمات جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بول جاتے ہیں مثلا اگر آپ ایک کو اختیار کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی دوسری جو ہے وہ خود بخود رد ہو جاتی ہے اس لئے حروف تردید وہ کلمات ہیں جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بول جاتے ہیں کون سے ہیں خواہ وہاں ضرور جاؤں گا چاہے امیر ہو یا غریب قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں یا آپ خود آئیں یا اپنے بھائی کو بھیجتے یہ اس کی مثالیں ہیں پھر ہیں جی حروف استدراک حروف استدراک استدراک کا لفظی مطلب اگر دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے سمجھنا جب پہلے جملے میں کسی طرح کا شبہ واقع ہو تو دوسرے جملے میں جن الفاظ کو لاکر اس شبہ کو دور کیا جاتا ہے وہ حروف استدراک کہلاتے ہیں ان کی مثالیں البتہ لیکن مگر سو نا ہاں وغیرہ البتہ کی مثال وہ آوارہ تو نہیں البتہ فضول خرش ضرور ہے لیکن اس نے بہت سی شرطیں پیش کی لیکن میں نے ایک دا مانی مگر وہ لائک تو ہے مگر کام نہیں کرتا تو یہ کیا ہے یہ حروف استدراک ہیں پھر چوتھی جو اس کی قسم ہے وہ ہے حروف استثناء وہ حروفیں جو کسی ایک چیز کی دوسری چیزوں سے الہدگی کو ظاہر کرتے ہیں الگ ہونا یہ حروف استثناء ہوتے ہیں مثلا پر سیوہ اللہ بجز اسلم کے سیوہ سب نلائک ہیں وہ آئی پر مجھے نہ ملی میں انکار کیوں کرتا اللہ کے انکار کی معقول وجہ موجود ہوتی بجز بجز خدا کے ہمارا اور کون ہے یہ ہیں جی حروف استثناء اگلی قسم کونسی ہے اگلی قسم جو ہے وہ ہے حروف شرط و جزا جی حروف شرط و جزا یہ بھی نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ حروف ہیں جو جملے میں شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں جزا کے موقع پر بولے جاتے ہیں اگر جو جب نہیں تو ورنا وگرنا جس وقت ان کی مثال اگر دیکھنی ہے تو مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے جب بارش ہوگی تب حیالی ہوگی یعنی جب جو ہے وہ شرط کے حرف کے طور پر ہے حرف شرط ہے اور تب جو ہے وہ حرف جزا کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے پھر چھٹی اس کی جو قسم ہے وہ ہے حروف علت وہ حروفیں جن سے کسی کام کی علت معلوم کی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے یا علت کہتے ہیں سبب کو کہ کسی کام کا سبب بیان کر جاتا ہے تو یہ حروف علت حروف علت کون کون سے ہو سکتے ہیں اس لیے لہذا سو بنابرین یہ سب جو ہیں یہ حروف علت ہیں اس کے علاوہ پس تاکہ کیوں کے لہذا وغیرہ بھی حروف علت ہی ہیں سو آپ نے حکم دیا سو میں نے تعمیل کی لہذا میرا ایک ضروری کام ہے لہذا آپ اجازت دیں یہ ان کی مثالیں ہیں اور ساتھویں جو قسم ہے وہ ہے حروف بیانیہ کی وہ کلمات جو دو جملوں کے درمیان آئیں اور دونوں کو اس طرح ملا دیں کہ پہلے کی وضاحت ہو جائے یعنی پہلے بیان کی وضاحت ہو جائے تو حروف بیان کہ یعنی وغیرہ اقل مندو کا قول ہے کہ حرکت میں برکت ہے کہ یہاں پہ ان کو آپس میں ملا رہا ہے اور وضاحت ہو رہی ہے پھر یعنی آپ کے حکم کے مطابق میں ٹھیک یعنی دس بجے یہاں پہنچ جاؤں تو یہ اس کی مثال ہے اس کے بعد جو ہم نے چار اقسام کی بات کی تھی ان چار اقسام میں سے اب جو تیسری قسم ہے وہ ہے حروف تخصیص کی حروف تخصیص حروف تخصیص کیا ہوتے ہیں وہ حروف ہیں جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ تھا کر اس کے معنوں میں کوئی خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں تخصیص خصوصیت تو کسی خاص خوبی کو خصوصیت کو پیدا کر دینا اس لئے انہیں حروف خصوصیت بھی کہا جاتا ہے ان میں کون سے حروف شامل ہیں اکیلا بس بھی تو تنہا ہر فقط محض خالی وغیرہ کچھ کی مثالیں لے لیں تو تو میں تو وہاں نہیں گیا تنہا میں تنہا کیا کر سکتا ہوں فقط میں فقط ایک ہزار نقد دے سکتا ہوں محض محض خدا پر بھروسہ رکھو اس کے بعد ہے جی چوتھی قسم وہ ہے حروف فجائیہ کی حروف فجائیہ جو ہے اس کی مزید اقسام ہے حروف فجائیہ کس لئے استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں یہ جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں جذبے کی شدت بھی ان سے بیان ہوتی ہے غیز و غضب ہو حسرت ہو تعصف ہو خوشی ہو غم ہو نفرت ہو محبت ہو جس بھی طرح کے جذبات ہو حروف فجائیہ کے ذریعے سے ان کا اظہار کیا جاتا ہے اتنی سارے اقسام دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو یاد رکھنا اور ذہن شین کرنا کچھ مشکل ہو جائے گا لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ حروف فجائیہ یہ چونکہ جذبات کا اظہار کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے نام سے ہی جو ہے ان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے اور ان حروف کی جو تفصیل ہے سمجھنے کے ان کے ناموں میں ہی چھپی ہوئی ہے یعنی سوال میں ہی جواب چھپا ہوئے تو ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے حروف فجائیہ جو ہیں ان کی اقسام کتنی ہیں یہاں پہ میں تقریبا بائیس تیس اقسام ہیں جن کا ذکر کروں گی اور ان میں سے پہلی جو ہے وہ حروف ندہ ہیں یا حروف ندائیہ ہیں ندہ کہتے ہیں پکارنے کو تو اس میں پکارنے کے لئے جو حروف استعمال ہو سکتے ہیں ارے ابے او ارے بھائی اب ان میں سے دیکھیں کہ مثال اگر ہم نے لینی ہو تو ہم ارے کی مثال ارے نادان پچتا ہوگے یا پھر ہم کوئی اور حرف لینا چاہتے ہیں جیسے ارے ابے ابے کہلیں ابے باز آجا اجی اجی آخر اب کیا چاہتے ہیں تو حروف ندہ جو ہیں پکارنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جن میں ہم ارے ابے وغیرہ اجی اس طرح کے حروف جو ہیں الفاظر ان کو استعمال کر سکتے ہیں پھر جی ہے حروف تحسین اور حروف امبساط حروف تحسین اور امبساط وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو تحسین اور امبساط یعنی وہ خوشی مسرد تعریف کے موقع پر بول جاتے ہیں جیسے آفرین شاباش خوب بہت خوب سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے ذہین ہیں سبحان اللہ بہت خوب تقریر کی تیسری قسم اس کی جو ہے وہ ہے حروف تاثف کی تاثف افسوس کے موقع پر رنج کے موقع پر بولا جاتا ہے جیسے ہائے وائے اوف ارے اور اے حیف افسوس حسرتہ وغیرہ آہ آہ کیا ہی آزاد مرتا افسوس افسوس کے بچارہ فیل ہو گیا اور اسی طرح سے اگلی قسم جو ہے وہ ہے حروف مزمت اور نفرت کی یہ بھی نام سے ظاہر ہے کہ وہ حروف ہیں جو مزمت یا پھٹکار اور نفرت کے لئے استعمال ہوتے ہیں جسے طوف مازاللہ استغفراللہ اور لہولہ والاقوت یہ والے حروف اس میں استغفراللہ اور جسے ایک اور ہے خدا کی مار خدا کی مار ملابت کرنے والوں پر طوفیت اور طوفیت حرام کی کمائی پر وغیرہ جی پانچمی قسم ہے حروف تاجب کی حروف تاجب جو ہیں یہ تاجب کہتے ہیں حیرانی اور وہ کلمات ہیں جو تاجب کے موقع پر بولی جاتے ہیں جیسے اوہو اللہ اکبر اللہ اللہ واہرے این سبحان اللہ وغیرہ سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز ہے اوہو بہت دیر ہو گئی آخا کیا سہانہ سماح ہے اس کے بعد ہے جی چھٹی قسم ہے وہ ہے حروف رنج و توبہ کی رنج و توبہ بھی نام سے ظاہر ہے کہ توبہ کرنے امان سختی اپنا مانگنے کے موقع پر اردو میں استعمال ہونے والے حروف ہیں الامان اوف خدا کی پنا ماز اللہ وغیرہ خدا کی پنا اس قدر بے اس لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے اوف گرمی کے مارے دم گھٹرا ہے وغیرہ اس کے بعد ہے جی ساتھوے نمبر پہ حروف تمبی تمبی کہتے ہیں نصیحت کرنے کو ایسے حروف ہیں جو نصیحت کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ ڈرانے دمکانے اور خبردار کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں ایسے موقع پر بھی گولے جاتے ہیں جیسے دیکھو دیکھنا سن سنو سنو تو صحیح خبردار ہوشیار وغیرہ دیکھو ایسا نہ کرنا سنو یہ کام کرنا ہے خبردار آگے خطرناک موڑ ہے وغیرہ آٹھوے نمبر پہ ہے جی حروف قسم 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 کھانا جیسے حروف جو یقین دلانے کے لئے گفتگو میں لے جاتے ہیں جیسے بخدا واللہ ایمان سے اور قسم پھر ہے جی نووے نمبر پہ وہ ہیں حروف تاقید وہ حروف جو کلام پر زور دینے کے لئے بولے جاتے ہیں بے شک زنہار سرسر صرف ضرور قطن کبھی متلک ہرگز بغیرہ ہرگز اس کی بات پر یقین نہ کرنا ضرور آپ آزرور تشریف لائیں اس کے بعد اگلی قسم ہے حروف اختصار یا کلمات خلاصہ نام سے ہی ظاہر ہے وہ کلمات ہیں جو بات کو مختصر کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں بات کو مختصر کرنے اور سمیٹنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں جیسے الغرز القصہ المختصر قصہ کوتا قصہ مختصر وغیرہ قصہ مختصر میں آپ سے اُلزنا نہیں چاہتا الغرز کافی دور دھوپ کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا پھر گیارویں نمبر پر ہیں حروف تشبیح وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسرے چیز کی ماند ظاہر کرتے ہیں جیسا جیسی ایسا بہینہی ہو بہو ماند مسل گویا اب اس کی مثال میں ماند لے لیں یا پھر بہینے ہی لے لیں تمہاری شکل و سرد بہینے ہی اس سے ملتی ہے ایسا اس کا رنگ ایسا ہے جیسے گلاب کا پھول جی پھر ہیں باروے نمبر پر روح استفام استفام کہتے ہیں پوچھنے کو تفہیم کرنے کو کچھ پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں جیسے کیوں کب کہاں کون کس واسطے کس لیے کدھر وغیرہ تم یہاں کس لیے آئی ہو کیوں نہ آپ کو آئس سکریم کھلا دوں وغیرہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد تیرہ نمبر پر ہے حروف اجاب اجاب وہ حروف ہیں جو جواب کے لئے پڑھتے جاتے ہیں جیسے ہاں جی ہاں جی اچھا اچھا جی بہت اچھا کیوں نہیں درست بجا ٹھیک پھر ہے حروف مفاجات چودہ نمبر پر کہاں دفتن یک بھیک اتفاق یک بھاگی اچانک آگ بھڑک اٹھی نا گہا پارش شروع ہو گئی اس کے بعد ہے پندرہ نمبر پر حروف نفی یہ بھی ظاہر ہے کہ انکار کے موقع پر بولے جاتے ہیں نا نے نے نہیں سوری نے نہیں وغیرہ پھر سولہ نمبر پر ہے حروف خیر مقدم خیر مقدم جو ہے وہ خیر مقدم کے موقع پر بولے جاتے ہیں کسی کی آمد کے موقع پر بولے جاتے ہیں نزے خوش آمدید مرحبہ اہلن وسہلن تشریف لائیے پھر سترہ نمبر پر ہیں حروف ازراب ازراب زرب کی جمع ہے ایک بات کو ترقی دے کر آلہ کو ادنہ ادنہ کو آلہ بنا لینے کے موقع پر دو جملوں کے درمیان یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو روح ازراب کہتے ہیں وہ آلم نہیں بلکہ زہد ہے بلکہ پھر وہ انسان نہیں بلکہ گدہ ہے اس طرح کی مثالیں ان میں ہی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد نمبر اٹھارہ پر ہے حروف مقدار یہ وہ حروفیں جو کہ مقدار کو ظاہر کرتے ہیں مقدار کے لئے استعمال کی جاتے ہیں گفتگو میں اندازہ لگانے کے استعمال کی جاتے ہیں جیسے کتنا اتنا اتنا جتنا اس قدر جس قدر وغیرہ اس کے بعد نمبر انیس ہے حروف زرفیت حروف زرفیت وہ حروف ہوتے ہیں جو مقام زرفیت مقام زمانی یا مکانی کے لئے جو ہے وہ بولے جاتے ہیں ان کو حروف زرفیت کہلاتے ہیں ان کی بھی ان میں حروف ایک زرف مقام ہوتے ہیں ایک زرف زمان ہوتے ہیں حروف زرف مکانی میں یہاں ہاں وہاں کہاں جہاں ادھر وغیرہ استعمال ہوتا ہے اور جو حروف زرف زمانی ہیں ان میں اب جب تب کے ابھی جب بھی وغیرہ استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے جی بیس نمبر پر حروف تسلسل کلام تسلسل کلام کلام میں تسلسل اور رفت پیدا کرتے ہیں اردو میں عام طور پر تو سو پس وغیرہ حروف تسلسل حروف میں تسلسل کی استعمال ہوتے ہیں پھر اکیس نمبر پر ہے حروف تزین کلام تزین جو ہے وہ خوبصورتی زینت عرائش ان کو بھی کلام کی زینت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلا آخر ہاں اچھا بس تو بھی تو سہی نا سہی لے لو آؤ وغیرہ اچھا تو سن لیا تم نے سارا ماجرہ تو سہی دیکھو تو سہی کون آیا ہے اس کے بعد نمبر بائیس پر ہے حروف تہنیت حروف تہنیت ہوتے ہیں خوشی کے موقع مثلا مبارک سلامت مبارک بات باز اوقات ان کلمات کی تقرار بھی ہوتی ہے جیسے مبارک مبارک سلامت سلامت وغیرہ اور جو اگلی قسم ہے جو آخری قسم ہے جو میں بتا رہی ہوں وہ ہیں رخصت وہ کلمات ہیں جو رخصت اور جدا ہوتے وقت استعمال ہوتے ہیں ان کو کلمات رخصت کہتے ہیں مصرن خدا حافظ اللہ 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 کے حوالے بغیرہ جی میرا خیال ہے کہ ان کی وضاحت کافی حد تک ہوئی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ حروف جو ہیں ان کی بنیادی طور پر چار اقسام ہیں اور ان کی جو آگے زیل اقسام ہیں وہ کون سی ہیں اور ان کی جو مثالیں آپ کو بتائی ہیں وہ بھی ضرور آپ کو سمجھ آگی ہوں گی بہت شکریہ